تحبہ انہوں نے کتے پڑھی انہیں آٹھ سال درسیں سامیچ سات سال فقہ انفی پڑھ دینے اور آٹھویں سال دورہ حدیث کردینے سیلیکٹیو سٹڈی تو حنون حدیثہ بھی میں پڑھانی انہیں آکے تو یہ دونوں سٹیٹمنٹس بیق وقت اپنی ایک درست ہو گئی یہ آپ نے فرق دیکھا یہ ہے علم القلام علمی باتیں علم حدیث لیکن ان بچاروں کا کیا لینا دینا یہ تو بزرگ بابوں کی کتابوں میں اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے اب علمی باتیں انہیں کہاں سے حضم ہو جس طرح کے بیمار آدمی کو تو پکوڑے بھی کڑوے لگتے ہیں کیونکہ زبان کا ذائقہ جو خراب ہوا ہے صدیوں سے خراب کیا ہے ان کے بابوں نے تو یہ بیق وقت دو اپوزٹ سٹیٹمنٹس بھی درست ہو سکتی ہیں بشرتے کے وہ سٹیٹمنٹس اپنی اپنی جگہ دھرائل رکھتی ہوں اس لیے کسی کی چھوٹی سی بات کو پکڑ کے یہ بات نہیں کر دینی چاہیے بلکہ قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھنے چاہیے اور جو تیسری میں نے تعویل بیان کی تھی نا کہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے بلکل منافی ہیں اس پہ بھی میں بولتا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں یہ بلکل اپنے دین کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ عبدالقادر جنانی کہ ایک مرید تھا ہاں اس نے لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں رکھی ان کو غصہ آیا جلاری نظروں سے دیکھا جلا کے راکھ کر دیا اندازہ کرو جو بچارہ مرید اس لیے ہوا تھا اپنا ایمان بچاؤں گا ایمان بھی خراب کر کے مرا جان ان کے نزدیک تو ایمان خراب ہے توبہ تو کرا لے تھے اس کو مارنے سے پہلے کڈی وڈی گلتی ہے اگر واقعہ صحیح ہے تھے اٹھ دے زمانے چوہے تھے اس نے بغیر وجہ دے ایک بندہ مارتا ہے یہ کوئی وجہ ہے کس آیت حدیث میں لکھا ہے کہ لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہ ہو تو آپ بندہ قتل کر دو ہائے آپ کے بزرگوں کو قرآن حدیث میں نہیں آتا تھا کہتے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی سیدھی کر دی تو میں نے کہا پہلے ہی لوٹے کی طرف دیکھ لیتے بندہ باج جاندہ اب اس کے مقابلے پہ ہمارا امام دیکھو بخاری مسلم حدیث ہے انہیس ابن مالک کہتے ہیں میں نے دس سال حضور کو فضو کروایا میں دس سال کا بچہ تھا میری ماں چھوڑ گی خدمت کے لیے اور پھر میں دس سال حضور کی خدمت میرا حضور مجھے کام سے بیجتے تھے تو میں چھوٹا سا بچہ تھا میں بچوں میں جا کے کھیلنا شروع کر دیتا تھا اور بھول جاتا تھا اور کبھی نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو آپ آتے اور اور میرے بلکل پیچھے کھڑے ہو کے مجھے یوں کر کے پکڑتے کبھی میرے کان پہ آت رکھتے کان کھنچتے بھی نہیں اور کہتے ہیں انہیس یعنی یہ پیار سے اس نام کو نا جسے ہم چھوٹے بچے کو یعنی پیار سے تھوڑا سا اس کے نام لمبا کر کے لیتے ہیں انہیس میں نے تمہیں اس کام سے بھیجا تھا اچھے یا رسول اللہ جاتا ہوں فرمایہ